موسیقی نوائیڈا پولیس نے چار مہینے پہلے یہاں ایک پارٹی میں نشہ کے لیے ساپ کے زہر کے سندگ دستعمال کے معاملے میں یوٹیوبر ایلوی شیادف کو ربیوار کو گرفتار کر دیا ادھکاریوں نے یہ جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ ریالٹی شو بگ بوز اوٹیٹی کے وجہ تھا ایلوی شیادف کو بعد میں سراجپر کے ایک وشید عدالت میں پیش کیا گیا جس نے انہیں چہدہ دن کی نیائے کھراست میں بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایلوی شیادف پچھلے سال تین نیومبر کو یہاں سیکٹر انچاس تھانے میں درج پاتھ میں کی مہنام جد چھے آروپیوں میں سے ایک ہے ادھکاریوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پانچ انہیں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن فلحال وہ زمانت پر باہر ہے پولیس کے مطابق ماملہ ونی جیل سرکشن ادھینیم 1972 بھارتیر ڈن سہیتا کی دھارہ 122 بی 284 زہے سے سمبندیت لاپرواہی بھرا آشرن اور 289 جانوروں کے سمبند میں لاپرواہی بھرا آشرن کے پرابدھانوں کے تحت درج پیا گیا تھا پولیس ادھکاریوں نے کہا ہے کہ ماملے میں مادک پدار پر روک تھام سمبندی انٹی پی ایس ادھینیم کے پرابدھانوں کے تحت آروپی جوڑے گئے ہیں جس میں ہریانہ کے گروہ گرام نیوازی ایلوی شیادف کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس اپایوکتھ ویدیا ساغر نے کہا ہے کہ ماملے میں پوشتاش کے لیے انٹی پی ایسی شیادف کو بلائے گیا تھا ماملے میں انٹی پی ایس ادھینیم سے جڑے ساکش سعید پریافت سبوت پائے جانے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا آگے کی بھی جاج کی جاری ہے نوائیڈا پولیس نے کہا ہے کہ ماملے کی جاج کے دوران اس نے کچھ نمینے کھٹے کیے تھے جس کے فورنسک پریوبشالہ میں ساپ کا زہر ہونے کی پشتی کی آپ کو بتا دیں کہ پولیس اپایوکتھ نے بتایا کہ ماملے کی جاج کا ریس ایکٹر بیس تھانے کے ایک ٹیم نے آروپی کو گرفتار کیا پولیس ادھینیم کے نصار رہیوار دوپیر کو یادف کو ریمان مریسٹریٹ کی وشیش عدالت میں پیش کیا گیا تھا جس نے انہیں چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے پولیس ادھینیم نے بتایا کہ یوٹیبر کو گریٹر نویڈا کے لکسر جیل بھیجا گیا ہے ایلوش آدم نے ماملے میں سنلپتہ کے آروپوں سے انکار کیا ہے پولیس نے پور میں بھی ان سے پوچھتاچ کی تھی ماملے میں سیکٹر انچاس تھانے کے بھاری اپنی رکشہ کو بھی اٹھا دیا گیا تھا جہاں پراتھنے کی درچ کی گئی تھی یہ ماملہ پشو ادھیکار سمو پیپل فور اینیملز کے ایک ادھیکاری کی شکایت پر درج کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ 3 نومبر کو سیکٹر کیاون سے ایک بانکٹ ہال سے پانچ لوگوں کو ارتطار کیا گیا تھا ان کے پاس سے پانچ کوبرا سعید نو سامپوں کو مکت کرائے گیا تھا آروپیوں کے پاس سے ساپ کا 20 ملی لیٹر زہر بھی زب کیا گیا تھا حالانکہ پولیس ادھیکاری نے کہا تھا کہ یہ ایدھا پارٹی ہال میں موجود نہیں تھی اور بنشی کے لئے ساپ کے زہر کے استعمال کے پورے معاملے میں ان کے بھولکہ کی جاج کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پی ایف ای ادھیکشہ اور بھارتی دنٹا پارٹی کے وری شنیتہ آمین کا گانتی نے الوی شیادہ پر ساپ کا زہر عوید روپ سے بیشنے میں شامل ہونے کارپ لگایا ان کی تدکال گرفتاری کی مانگ کی تھی پچھلے سال چار نومبر کو یادہ کو راجستان کے پورٹا میں پولیس نے پوچھتا آج میں اس وقت کچھ دیر کے لئے روکا تھا جب اپنے دوستے کے ساتھ کار میں یادرہ کر رہے تھے لیکن جلد ہی انہیں چھوٹ دیا گیا تھا لیکن اب چودہ دن کے نائک راست لوگ بھیج دیے گئے ہیں الوی شیادہ نے بتایا کہ انہیں جل میں رکھا گیا اور جل میں انہیں رات میں نیند نہیں آئی ہے اور انہیں خانے کے لئے عام قیدیوں کو جو خانہ دیا جاتا ہے وہ ہی دیا گیا ہے